خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری وہ امن وہ چمن کا نظارہ او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ نمسکار میں ہوں صورت چوان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداس بول بنداس میں ہم ہمیشہ کچھ ایسے ساماجک مددوں کے آدھار پر یا راشتی کرتا ہوئی کو آدھار پر بھی کارکم لاتے ہیں جو مٹھی ہم اپنے حق کے لیے آندولن کے لیے یا اس دیش کے دشمنوں کے لیے باندھ کر اٹھاتے ہیں اسی مٹھی کو اپنے دیش باندھوں کے لیے کھول کر ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے بھی اپیوگ میں لانے کا ہمیشہ موقع اپنے درشکوں کو دیتے ہیں اور ہم خود بھی اس راشتی کرتا ہوئے میں پورے جور سور سے لگے رہتے ہیں سدرشن پریوار کے اس عبیان میں آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر جمہ کشمیر میں جو راشتی اپدا آئی ہے پچاس سالوں میں جتنا بڑا سنکٹ کشمیر میں یا بھارت کے کسی حصے پر نہیں آیا اتنا بڑا سنکٹ جمہ کشمیر میں آیا ہوا ہے اور ایسے میں سدرشن ڈریلی فنڈ کے دوارا ہم اپنے اپدا کے جتنے بھی کام وہاں پر شروع کیے جا سکتے ہیں اس کو ترنت سوموار سبیرے سے شروع کر رہے ہیں کلٹی میں وہاں بھیج رہے ہیں لیکن اس کو راشتی اپدا مانتے ہوئے پورے دیش نے آگے آ کر ہاتھ بڑھانے کیا ہوشکتا ہے اسے ہمارے پردان منتری نے کہا ہے اور اس لئے جس کشمیر کو ہم ہماری جان ہیں شان ہیں کہتے ہیں اس کشمیر کو مدد کرنے کے اب ضرورت ہے اور ایسے میں پورا ہندوستان ایک ساتھ آ کے آ کر اپنا ہاتھ بڑھائے کشمیر کے ساتھ اپنا ہاتھ کو اور مضبوط کریں اور اس راشتی اپدا میں اس پورے اپدا میں پورا دیش ایک ساتھ کھڑا دیکھیں اس لئے آج کے بنداس میں ہم آپ کو آوان کرتے ہیں کہ آپ اس اپدا میں کوئی نہ کوئی تن مندھن سے مدد ضرور کریں آئیے پہلے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں بومی اتراخند کے بعد جمہو کشمیر میں تباہی کا منجر جنت میں سیلاب کے کہہر سے تباہی ہزاروں لوگ ہوئے بے گھر پچاس سال بعد ایسی آپدا نے جمہو کشمیر کو کیا تباہ اب تک دو سو سے بھی سیادہ لوگوں کو نگل چکا ہے سیلاب باڑھ کے کہہر سے دو ہزار پاچ سو گاؤں تباہ چار سو پچاس گاؤں پوری طرح سے جل مک راہت بچاؤں کاری میں جھوٹی NDRFT میں پی ایم نریندر موڈی نے کیا باڑھ پر بھاوک شیطر کا دورہ پچھلے سال اتراخنڈ میں آئی تباہی کا منظر ابھی یوگوں کے جہن سے اترہ ہی نہیں تھا کہ جمہو کشمیر میں آئی باڑھ میں اسے پھر سے تازہ کر دیا ہے دیو بھومی اتراخنڈ میں آئی تباہی میں نہ جانے کتنے پریباروں کو تیتر بیتر کر دیا تھا آج تک اتراخنڈ میں راہت بچاؤں کاریے چل رہا ہے اور نرکنکال مل رہے ہیں کچھ ایسا ہی پریدرش سورگ کہے جانے والے جمہو کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے ان تصویروں کو ذرا گوھر سے دیکھئے گا یہ تصویریں جمہو کشمیر کے ان گاموں کی ہیں جہاں پر سیلاب اپنا کہر برپا رہا ہے ان ماسوموں کو دیکھئے یہ اپنی آنکھوں میں ایک نئی زندگی کی آس لیے پلائن کر رہے ہیں گوھر طلب ہے کہ جمہو کشمیر میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے باڑھ کا کہر جاری ہے حالانکہ بارش ابھی نہیں ہو رہی ہے راجیے میں اب تک دو سو بیس سے ادھک لوگ مارے جا چکے ہیں دو ہزار پانچ سو سے زیادہ گاؤں سیلاب کے کہر سے تباہ ہو چکے ہیں جن میں سے چار سو پچاس گاؤں پوری طرح سے پانی میں ڈوب چکے ہیں راہت بچاؤں کا کاری لگاتار جاری ہے گوھر طلب ہے کہ شنی بار کو گرہ منتری راجینات سنگھ نے بار پرہ بھاویت علاقوں کا دورہ کر جائزہ لیا اور کہا کہ ایسی تباہی اس سے پہلے نہیں دیکھی وہیں دیش کے پی ایم نریندر موڈی نے بھی پردیش کا دورہ کر حالات کا جائزہ لیا اور کندر کی اور سے ہر سنبھاؤ مدد کی بات بھی کہی اتنا ہی نہیں موڈی نے جمہو کشمیر کو ایک ہزار کروڑ روپے دینے کی بھی بات کہی وہیں راجی کے مکہ منتری عمر عبداللہ راجیپال این این بہرا سہیت آلہ ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی یہ نیشنل لیول کا ڈیجاشٹر ہے اور بھارت سرکار پوری طرح کندے سے کندہ ملا کر کے یہاں کے سرکار کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ کھڑی ہیں گھر بہت بڑی ماترہ میں نسٹ ہوئے ہیں لوگ بے گر ہوئے ہیں اور اس نے تکال پانچ ہزار ٹینٹ یہاں پہنچانے کے لیے آلڈریڈی اس کام کو آگے بڑھا دیا گیا ہے میں نے آج پردان منتری ریلی فرنڈ میں سے ایک لاکھ کمبل تورانت خریدنے کے لیے کہا ہے تاکہ ایک لاکھ کمبل آ جائے تو پریواروں کو کیونکہ بہت تیجی سے ٹیمپریچر گیر رہا ہے تو یہ بہت ضرورت ہوگی جو مرتک جن ہے ان کو پردان منتری رہات کو اس سے دول آکھ روپیا اور جو گمبیر روپ سے ایجا گرستے ہیں ان کو پچاس ہزار تک کی ساہی دینے کی میں نے گوشتان کی رہت بچاؤ کاری میں جوٹے سینہ کے جوانوں کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر کی حالت ویسی ہی ہو چکی ہے جیسی پچھلے سال اترا کھنڈ کی تھی جمہو کشمیر سرکار باڑھ کو راشتریہ آپدہ گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے پانی جو ہے وہ اب اتھرنا شروع ہو چکا ہے اور اب ریسکیو کے طرف کم اور ریلیف اور ریہابلیٹیشن کے طرف ہمارا جو ہے ہم توجہ دینا شروع کریں گے مرکز نے میڈیکل ٹیمز کا بندوست کیا ہوا ہے اور انہیں اب فیلڈ میں ڈپلوئی کیا جائے گا تاکہ بیماری جو ہے وہ نہ پھیلیں ہم نے اپنے طرف سے فیصلہ کیا ہے چار سینئر افسر کمس کم پرنسپل سیکٹری رینک کے دو جمہو کے لیے دو کشمیر کے لیے انہیں اب تینات کیا جائے گا اس ڈیمیج اسیسمنٹ کو جو ہے سٹریم لائن کرنے کے لیے جمہو کشمیر کی موجودہ اسٹیتی بد سے بدتر ہو گئی ہے راجی کی سبھی ندیا جھیلا چیناؤں تاوی اور اکھنور اپھان پر ہیں تاوی پر بنا نیا پل بہ گیا ہے جمہو میں ادھمپل رامنک رکھ بٹلا سمیت کئی جگہوں پر مکان ٹھائیں مرنے والوں میں مہیلہ اور بچوں کی سنکھیا زیادہ کشمیر کے پھولواما میں سینہ کی ناو پلٹی بارہ مولا میں سینہ اور بی ایس ایف کے پچاس جمان پھسے موٹ شری نگر اور راجیوری میں سیکلوں لوگ ابھی بھی پھسے ہوئے ہیں ڈلی سے کٹرہ جانے والی شری شکتی ایکسپریس رامنگر سٹیشن پر روکی گئے جمہو سے ادھمپور کٹرہ آنی جانے والی سبھی ٹرین رد کر دی گئی ہیں کئی سرنگوں میں پانی بھر گیا بیشنو دیوی کی یاترہ تیسرے دن بھی روکی رہی جو بھون میں پھسے ہوئے ہیں انہیں نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے کل ملا کر جمہو کشمیر کی حالت اتراخند جیسی ہوتی جا رہی ہے اگر اسے گمبیرتا سے نہیں لیا گیا تو یہ اور بھکرال روک دھارڑ کر سکتی ہے بیروڑی کو سدرشنی تو یہ ستیتی ہے اتنی بھیانک ہے اور گھاٹی میں زیادہ میڈیا کی موجود گینہ ہونے کے کارن وہاں سے چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں یا وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں انٹرنیٹ اور باقی سارے سنسادنوں کا نیٹورک خراب ہونے کے کارن بھی وہاں کے ویڈیو آپ باہر نہیں آئے ہیں لیکن ہم کلپنا نہیں کر سکتے اتنا بڑا منظر پردان منطری کے خود بیان کے آنسار انہوں نے جو کہا ہے کہ پچاس سال میں جتنا بڑا دکھت درشت نہیں بنا ہے اتنا اس میں بنا ہے اور جو موتو کی سنکھیاں مرتقوں کی سنکھیاں آ رہی ہے یہ آکڑا بھی بہت بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے کیونکہ آکڑا پہنچنے کے لیے ابھی شاس کی یہ سسٹیم جو گورنمنٹ کی سسٹیم ہے وہ اتنی درست نہیں ہے پہلے ہی کشمیر میں کیا ستیتی ہم جانتے ہیں اور خاص کر کے عبداللہ سرکاروں چناؤں اور سارے ستیتیوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پر کوئی گنبھیر تاصل لینے کو تیار نہیں ہے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن ہلو بولیے سریجی میرا پریوار پورا سرینگر کے جوائر نگر علاقے میں فسا ہوا ہے صبح سے ہر کسی کو فون کر رہا ہوں مگر کوئی ریسکری ٹیم اور کوئی مدد نہیں مل پاری میری فیمبلی کو پوری سردار فیمبلیز وہاں پر فسی ہوئی ہیں جبکہ جتنے بھی محمددد چکارے والے ہیں پیسے کی ڈیمانڈ بھی رکھ رہے ہیں ہم لوگ ایک لاکھ دو لاکھ لو مگر وہ کچھ نہیں سن رہے صرف محمددد جتنے بھی وہاں پر رہ رہے ہیں جوائر نگر ایریا میں ان کو نکالا جا رہا ہے اور ہماری فیمبلی مر رہی ہے اس ٹائم گلے تک پانی آ چکا ہے ان کا ہر کسی کو کو کال کر رہا ہوں سر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے جی اینڈ کے فائسر اس کو کال کر رہا ہے کشمیر پی سی آر کو کال کر رہا کوئی ہیلٹ نہیں کر رہا جو ہمارا موبائل نمبر چڑ رہا ہے اس پر آپ ایسے بیس کر دیجئے ہم ابھی آپ کی تورند مدد جتنے ہم سے سمبھو ہے ضرور کریں گے اور ایک دھنیواد کال کے لیے جو گمبیر آرو پہلے ہی کالر نے لگایا ہے کہ وہاں پر بھیدباؤ کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت دکھت ہے اور کشمیر میں الگاوادی جو سینہ کی اوپر پتر فیکتے ہیں سینہ کو مارنے کا پریاس کرتے ہیں سینہ پر حملہ کرتے ہیں ہم نے یہ بات کا اولیک شروع میں نہیں کیا ہم نے کہا کہ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہے بھیدباؤ ہم نہیں دکھانا چاہتے ہیں نہ یہ ہمارا سنسکار ہے نہ سنسکرتی ہے اور سینہ کی وہاں موجود کی ہونا یہی سب سے بڑا اپائے وہاں پر ثابت ہوا کی سینہ کی موجود کی ہونے کے قارن لاکھوں جانے بچ گئی اگر سینہ بہر سے کئی جیسے دوسرے راجوں میں بھیجنی پڑتی ہے ویسے ستی اگر ججمو کشمیر میں ہو دی تو شاید یہ مرتکوں کا آکڑا کئی لاک کے اوپر چلا گیا ہوتا سینہ وہاں اشور کی طرح بھگوان کی طرح ساپشات دیو دود کی طرح وہاں پر ہے پکڑ کر نہر کو پار کر رہے ہیں یا اپنی جان کو بچا رہے ہیں اگلے کالا جہن جہن سر بولیے جب جب جھتی پہ پاپ بڑھتا ہے جب لوگوں نے سپورٹ بنا لیا تھا وہاں پہ گلت کان کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا اب کشمیر میں بھی اتنے ٹائم سے جب مانفتہ کی ہرتیا کی گئی کشمیری پندیتوں کو بھگا جائے گیا کتنا دوراچہ رتی اچار ہوا تو صرف رکرتی جب اپنا روپ لیتی ہے تو اس کا خامیہ تھا پھر ان کے ساتھ جو معصوم لوگ ہیں ان کو بھی چکانا پڑتا ہے جیتنا ہی کہنا چاہتا ہے دنیواد میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے نام کے ساتھ یا اگر اپنا نام گپتہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور کریں کیونکہ ہم یہاں پر اب ویباجن کی بات نہ کریں جنہوں نے بھی دیش کے ساتھ گدہ رکھی وہ دیکھ رہے کہ آج ہندوستان ہی مدد کے لئے آگے آیا ہے بھارت کا ہی پردان مندری سب کام چھوڑ کے وہاں پر پہنچا ہے اور بھارت کی ہی سینہ بچا رہی ہے ہندوستان کا راشترو وادی چینل مدد کے لئے پھکا رہا ہے اور دیش واسی اپنی مدد بھیج رہے ہیں الگا وادیوں کا بعد میں کیا کرنا ہے ہم تائے کریں گے لیکن آج ہمارے کشمیر کو بچانی کیا بچکتا ہے اس لئے دل کھول کر اور ہاتھ آگے بڑھا کر ہم مدد کریں گے آپ کیا مدد کرنے والے ہیں یہ بھی ضرور بتائیں جہن بولیے نمسکار پریس جی میں آکار صدری بولا ہوں آپ کیا مدد کرنا چاہیں گے اس اپدا میں ہم اس میں دکھ بیس آدمی جو اپنے فرینڈ ہے تو کھانی پینے کی چیزیں جیسے بسکوٹس ہوگے ماچ اس کی تلی یہ اس طرح کی جو وہاں کا جورت ہے مرللہ جو خراب نہ ہو چیزیں جو ان کو بھیجنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں بلکل آپ ایسی جو چیزیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پتے پر بھیج سکتے ہیں جن کو ڈائریک بھیجنا سمبھو ہیں ڈائریک بھیج کر ان کا پہنچ سکتا ہے ایسا ان کو لگتا ہے تو ضرور بھیجیں لیکن ہمارے اترو بھی آگر کوئی آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ پتا بھی ہم سکرین پر چلا رہے ہیں نمبر بھی چلا رہے ہیں یہاں پر آپ چیزوں کو بھیج سکتے ہیں ہم پہلی کھیپ سمبھوار کو یہاں سے بھیجنے کا پورا پلان بنا رہے ہیں اگر آپ شریر جانا چاہتے ہیں تن سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لے کر جانے کے لیے تیار ہیں آپ اگر کوئی سادن ساتھ میں بھیجتے ہیں تو ہم وہ بھی لے کر جانے کے لیے تیار ہیں خاص کر کے کھانے کی چیزیں دوائی کی چیزیں ضروری ہیں سدرشن آئرویدہ کی جو ٹیم ہے ڈاکٹروں کے ساتھ اس کو بھی ہم آگے بھیج رہے ہیں اور آپ بھی اپنی مدد اس ٹیم کے ساتھ بھیج سکتے ہیں اگلے کولر جہن ہمارے پریبار کے دو سدر سے کشمیر میں آئے تو ان کے بارے مجھے پتا کرنا ہے کہ وہ کس حال تمہیں ان کو ناکر فون لگ رہا ہے ان سے دو تین دن سے بات ہی نہیں ہو رہی آپ جو موبائل نمبر سکرین پر چڑھ رہا ہے اس پر ڈیٹیل میں ساڑھے نو بجے کے بعد کول کریں کیونکہ ابھی نو بجے تک تو ہم کولرز لینے میں ویست ہے اور آپ ایسے میس کر دیجئے ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کے کوارڈینیشن کے لیے اس نمبر پر ہم ساڑی سویدہ چوبیس گھنٹے اپلپ درکھیں گے اگلے کولر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہلو دو زارتے کی مدد کرنا چاہتے ہو آپ کا چینل کے مادیم سے میرے نام چینل رام ہے بینگلور سے دانیواد آپ مدد جتنے بھی کرنا چاہے آپ کے لئے سکرین پر چڑھ رہے نمبروں پر آپ کال کر سکتے ہیں سکرین پر اکاؤنٹ نمبر بھی چڑھ رہا ہے جس کو آپ لکھ سکتے ہیں اور بینکنگ ہوارس میں ڈال سکتے ہیں آپ کیاش میں بھی بھیج سکتے ہیں آپ وستروپ میں بھی 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 سکتے ہیں آپ ہمارے سیوہ بھیجنے کے بجائے ڈائرک بھی بھی سکتے ہیں لیکن مدد پہنچے ہم ہماری سمویدنائیں دکھائیں ہم اپنے اس دکھ میں اپنے بھائی کے مدد کے لئے آگے آئے یہی ضروری ہے اور ہم سکرین پر آپ کو پردان منتری کا سندیج بھی دکھاتے ہیں کہ پردان منتری نے کیا کہا تھا جب انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا آپ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سکرین پر وہاں کا ویدارہ کو درش دکھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو سکرین پر وہاں کھڑے بھی دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ فسے ہوئے پچیس ازار سے زیادہ لوگ سینہ نے اب وہاں سے سرکشستانوں پر ستلان ترید کیے ہیں دن رات یہ کارے چڑ رہا ہے دو سینک بھی بھارت کے سینہ کے بہے گئے ہیں ان کا بھی تک شریر نہیں ملا یا اوچیویت صورت میں بھی نہیں ملی ہے ایسے ستیتی میں سینہ اپنی جان لگا ہی رہی ہے لیکن پورا ہندوستان نے ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہم وہاں پر نہیں جا سکتے تو ہم جہاں بیٹھے ہیں وہی سے مدد کرے تو بھی بہت بڑا کارے ہم کریں گے اور ایسے ستیتی میں ہم اپنی پہچان ہندوستان کی سنسکرطی کی جو پہچان ہے ہمارے مستشکی ہے ہم اس کشبیر کو ہمارے ہندوستان سے کبھی آلگ نہیں ہونے دیں گے اس کے لئے جان دینے کی بات کرتے ہیں آپ کیول مدد دینے کا سمیہ ہے وہ بھی ہم کو صحیح سمیہ پر کرنا ہے وہاں کا پرشاسن اگر کوئی بھید بھاو کر رہا ہے تو اس کی چیزیں بھی ڈیٹیل بھی آپ ہم کو بھیجئے ہم اس کا بھی اپائے کرنے کا پریاس کریں گے کے اندر کو زیادہ سے زیادہ ہستکشب کے لئے وہاں پر کہیں گے اور جو لوگ مدد کے لئے جائیں گے ان کو بھی اس طریقے سے وہاں ڈیپلائیڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے اگر آپ دوائی بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر لوگ مدد کے لئے آگے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں آ سکتے ہیں ٹیم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں ایسے اسپطال جو کہ اپنے ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم سرکار کے ساتھ ان کا کارڈینیشن کروا دیں گے ستانیا انڈیو کو بھی اس کے ساتھ جوڑنے کا پریاس کریں گے کالر جہن جہن بولیے کیا مدد کرنا چاہیں گے آپ میں نصیبور مدبری سے بول رہا ہوں کالا پار آپ کے اکان نمبر میں ہی خیال رفیہ میں جمع کروں گا کل دنواد اگلے کالر کے پاس بھی جائیں گے سکائپ پر بھی کال کر کے آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں جو لوگ وہاں پھسے ہوئے ہیں زیادہ تر لوگوں کے پاس ٹی وی ہونے کا اس سمیں سمبھاؤنہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بجلی بھی گائیف ہے لیکن جن کے گھروں میں اگر آئیسی کوئی بیوستہ ہے سولر کی یا جنریٹر کی یا انورٹر کی اگر وہ اس کارکم کو دیکھ رہے تو اپنی خوشالی بھی اپنے دیش کے انہی حصے میں یا دنیا میں رہنے والے لوگوں کو کال کر کے بتا سکتے کیونکہ ان سے جوڑے ہوئے لوگ چنتی تھے ہم آپ کی جان کریں ہمارے فیس بک پر اور ہمارے ویب سائٹ پر بھی ڈالیں گے ساتھ میں آپ کے لگر کوئی اپنے وہاں پر فسے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر کے یا اس ٹی وی چینل سے بتا سکتے ہیں ہم اسے بھی سوشل میڈیا میں اپنے چینل پر اپنے سائٹ پر ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سب جگہ پر ڈالیں گے جس سے کی سوشنا کا آدان پردان ہو سکے ہم ایک دوسرے کی جان کر ایک دوسرے تک پہنچا سکے ہم بنداس میں ہمیشہ ہی سنگرش اور نیائے کی حق کی بات کرتے ہیں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اس ہاتھ کو اٹھاتے ہیں ہمیشہ نیائے حق کے لیے لیکن اپنے بھائی کے لیے مدد کے لیے آگے بھی کرتے ہیں یہ کئی بار ہم صدرشن کے درشک دکھا چکے ہیں ایک اور بار اس کو دکھانا ہے اور اتنی بڑیہ اپنا میں دکھانا ہے جو پچاس سال میں کبھی نہیں آئیں کولر یہن بولیے کیا مدد کرنا چاہیں گے آپ کم سے کم پتاک کم بڑو اور کچھ دوائی اور جو ہے یہاں سے اپنے بسکوٹ کے پیٹ جو ڈرائی اٹم کھلاب نہ ہو اور ہم وہاں پی بھی کرتا ہے تو اسے یہ وہ امزال پہ بھی ہے تو ہم وہاں پر جو مدد کرنا پہتے ہیں اس کے لیے ہمارے کو کوئی ساتھ دن مل جائے گا آپ کی طرف سے کہاں سے بول رہے آپ ہم روز تک سے بول رہے ہیں سریج جی کہاں سے روز تک روز تک ہری جانا اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ اس نمبر پر اپنی جانکارے اسمس کر دیجئے ہم آپ کو سمپرک کریں گے اور اس کا ضرور کوئی نہ کوئی سمنوئی کریں گے دھنے بات اگلے کولر کے پاس بھی جائیں گے لیکن جیسے اس کولر نے کہا کہ ہم اپنے یہاں سے کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہم سمنوئی کا پرائز کریں گے کیونکہ کچھ انجو بھی ہمیں اپروچ کر رہی ہے کچھ ساماجک سنگٹھن کر رہے ہیں ہم کچھ ٹرانسپورڈر سے بات کر رہے جن کی گاڑیاں وہاں پر جا سکتی ہیں ایسی مدد بھیجنے والے دوسری سنستہ ہیں ان کو بھی کرنا چاہیں گے دیش کے انہیں انہیں حصوں سے نکلنے والی مدد کو ایک جگہ سٹیم لائن کر کے کیسے بھیجا جا سکتا ہے اس کا آنوحو اتراخن کے قارن ہمارے پاس ہے ہم اس میں بھی اس آنوحو کا اپیوک کریں گے اگلے کولر جہن وہ کشمیر میں ہے دسٹرک کلگام میں وہ وہاں پر فسے ہوئے ہیں تو تین چار دن سے ان کو کچھ پتہ نہیں کل رہا نہ کوئی پولن کال لگ رہی ہے تو میں کوئی ان کے بارے میں جاننا ہے تو کیسے پتک لگاؤں ان کا میں آپ کا کیا نام بتایا آپ نے میرا نام آبیناش ہے میں جمہو کا رہنے والا ہوں اور کون لوگ فسے ان کے نام اور لوکیشن بتائیے جو دادی ہے میری جو بوجھی ان کے نام تنچلا دیوی ہے اور دادی کا نام شاید کرشنا ہے اور وہ کہاں پر کیوں کہاں گئے تھے وہ کشمیر میں ان کا ہمارے ادھر گھر ہے ہمارا تو وہاں پر کلگام ہے وہاں پر کلگام میں دسٹرک کلگام میں کاکرن گاؤں ہیں ادھر رہتے ہیں وہ اور ابھی آپ کا موبائل پر یا لینڈ لائن پر کسی پرکار کا کوئی سمپرک نہیں ہو رہا ہے نہیں بلکل نہیں ہو رہا چار دن سے نہیں ہو رہا ان کے پاس موبائل نمبر ہے جی جی اوہ نمبر آپ ہم کو ضرور بھیجئے میں دھنیواد کال کے لئے میں درشکوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے اپنے جو فسے ہوئے ہیں ان کا موبائل پر اگر سمپرک نہیں ہو رہا ہے تو ان کے موبائل نمبر آپ ہم کو دیجئے اتراخنڈ کے اپدہ کے سمیں ہم نے بھارت کے ٹیلی کام آپریٹرس جو ہے موبائل آپریٹرسے ان کو دباؤ بنایا تھا ٹرائی کے دوارا اور جو موبائل کا دھرک تھا اس اپدہ میں اس کا لاسٹ لوکیشن کیا تھا یہ ہم نے دیا تھا جس کے کاران کئی لوگوں کو لوگ جیویت ملنے میں کئی لوگوں کو ان کے ڈیت باڈی ملنے میں اپیوک ہوا تھا ہم اس بار بھی یہی آگ رہ ترنت اسی کارکم سے اور کارکم کے بعد میں خود بات کروں گا ٹیلی کام مینیسٹر سے اور جو موبائل آپریٹرسے ان مسنگ لوگوں کا لاسٹ لوکیشن کیا تھا یہ بتائیں گے اور جس کے آدھار پر مدد پہنچانا ان کو دھونڈنا آسان ہو جائے گا کولر جہن بولیے ہالو نوشکا جی ہاں کیا مدد کرنا چاہیں گے آپ سر میں کلدی بورائی مارچل سے تو سر جو پیسوں کے علاوہ مطلب جو وستر ہے وہ ہم کیسے کیسے کہاں بھی سکتے ہیں کیسے بھی سکتے ہیں اس کو اگر آپ آپ تو ہمارچل میں آپ کو جمبو کشمیر وہاں سے نزدیک بھی ہے ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے سموہ کو بنا کر جیادہ سے جیادہ گروپ کو وہی سے اکتر کر کر اگر آپ بھیجتے تو جیادہ اچھا ہے اور اگر آپ نہیں بھیج پا رہے کسی کارنوں سے تو ہمیں سمپر کرے کارگم کے بعد چوبیس گھنٹے ہمارے لائنیں کھلی رہیں گی ہم پریاس کریں گی کہ وہاں سے نکلنے والے کسی مدد کے ساتھ آپ کی مدد پہنچ سکے اگلے کالا جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہاں بولیے جہنزر ہاں سر میں جمہوں سے بولنا ہوں روی ہاں بولیے روی جی چوہن ساپ آپ کا پروڑم دیکھتا ہوں آپ نئے نئے مددوں پہ لاتے ہیں اور بڑے سویدن شیر مددوں پہ بات کرتے ہیں ہمارے چاہ آپ کا پروڑم بڑا چاہ لگتا ہوں میں ابھی میں پتانا چاہوں گا کہ میرا دو سات دن سے شیرنے سے دیا ہوئے ہاں تو وہ وہاں چار ہوتل میں بار بار جہاں پہ پھارا ہوئے وہاں پانی آرہا لگاتار تو چار بار وہ ہوتل جین کر چکا ہے اس وقت وہ میرے کی حال میں اپنا ملے ہوتل میں دانتھارا ہوا ہے تو وہ بڑا گھبرایا ہوا ہے سر وہاں پہ کسی طرح پچھا سن کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا اور ان کے پاس پیسے بھی کتم ہونے والے ہیں تو اس لئے میں سوڑشن چینل کچھ مدد کر سکتا سر آپ بلکل کریں گے اور آنکھو دکی بتائیے کیونکہ آپ خود جمہو سے کال کر رہے تو وہاں پر لوگوں میں کیا چرچہ ہے کوئی بھائی کا ماہول ہے کیا بھائی بات چلتے جہن بولیے کیا کہیں گے آپ جی سر جہن سر میں یو پی سے بولا ہاترس سے ہاں بلکل آپ تو ہاترس میں ہے تو نویڑا کے نزدیک بھی ہے ہم سکرین پر ہمارا ایڈریس بھی چلاتے ہے اس ایڈریس پر آپ اپنے جو بھی سائٹ بھیج ہے اور اس کو ہم ضرور پہنچ آئیں گے دھنی بھائی آپ نے یہ اچھا بھائی تکی اس کے لئے اگلے کولر کے پاس چلتے جہن B بلک 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 دھنی بلک برک کے بعد دوبار آئیں گے بنداز پول خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری وہ امن وہ چمن کا نظارہ او خدا یا لوٹا دے کشمیر دوبارہ مرکے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداس بول اور بنداس میں ہم آپ کو آج ایک راشتے اپدا میں راشتے مدد کی اور راشتے کرتوے کوئی نروان کی آمان کر رہے ہیں تمام لوگ کال کر کے اپنا نام بتا کے یا کچھ لوگ نام گپت رکھ دے کے بھی اپنی مدد پہنچانا چاہ رہے ہیں ہم ان سب کا سواگت کریں گے ریپیٹ ٹیلکاشٹیز کا رقم کا جو دیکھیں گے ان کو بھی کہیں گے کہ آپ سکرین پر اپنا نام چل رہے نمبر پر اپنا نام ایس ایس کریں یا آپ اس کال دیں ہم آپ کو کال کریں گے ہم چوویس گھنٹے کی ہلپ لائن بھی ہمارے جو جو جیرو ون ٹو جیرو فور فائو ٹائم نائن فور جو ہمارا آفویس کا نمبر اس کو چلا چالو کر رہے ہیں اور جو لوگ میسنگ ہے ایک دوسرے کا کارڈینیشن کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے سمپرک نہیں ہونا ہو پا رہا ہے تو ہم کو سمپر کریں اپنے نمبر ہم کو بتائیں ان نمبروں کو بھی ہم کو بتائیں جو لاسٹ ٹائم تک آپ کے اپنے لوگوں کے پاس تھے اور اب اس سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ہم ٹیلی کام کمپنیوں سے ان کا لاسٹ لوکیشن لینے کا اور اب تک پہنچانے کا پریاس کریں گے کالر جہن جہن سر بولیے کیا مدد کرنا چاہیں گے آپ سر میرے بچے جو سینگر میں فسے ہوئے ہیں ہاں ان سے کوئی کنڈیکٹ نہیں ہو رہا ہے ان کا فون مل نہیں رہے ہیں اب اپنا نام پتا بتا کر بتائیے جی اپنا نام بتا ہاں ہاں میں جمہو سب ہو رہا ہوں سکسٹی ایٹ افغانہ محلہ آپ کا نام میرا رویندر ہاں رویندر اچھا جی میرے بچے سینگر میں فسے ہوئے ہیں جوہار جوہار نگر میں ان کا لاسٹ کمیونکیشن کب ہوا تھا لاسٹ کمیونکیشن آج ہوا تھا صبح لیکن اس کا بات شام کو بتا اس کا بات ہوا نہیں وہ بتا رہے تھے کہ پانی پڑھ رہا ہے وہاں پہ اور تو آپ ان کے ساتھ جو کمیونکیشن ہوا وہ نمبر ہمارے نمبر پر بھیجئے ہم اس کا لوکیشن آپ کو دیں گے دھنیواز اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں یہن ہلو نمازکا سر میں جمہو سے بول رہا ہوں میرے موسا جی اور میرے ماسی اور ان کا بیٹا راج باغ سینگر میں فسے ہوئے ہیں اب ہم ان کو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان کا پونٹ سچا پا رہے ہیں آپ کا نام بتائیے آپ کا جس سے کیوں آپ کو شاید اس کا رقم کو کہیں دیکھ سکے کیونکہ درگاناغ مندر دلگیٹ درگاناغ مندر میں دلگیٹ ہم آپ کو بتا دیں کہ سینہ نے پچیس ہزار لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر سرکشستانوں پر بٹھایا ہے وہاں پر کھانے کی ان کو اوڑنے کی ویوستہ کی ساتھ ساتھ ٹی وی لگایا ہوا ہے اس لے ٹی وی لگایا ہے کہ وہ لوگ بلکل کٹے نہ ان کو کیا باہر چل رہا یا باہر کیا ہو رہا یہ جانکاری چلے اور ہم نے بھی سینہ کو اپنی بات پہنچائیے کہ ہم ہمارے خارکم کے دوارہ لوگوں کی بات ان لوگوں سے کروانا چاہیں گے اٹھلیس سندیش ان تک دینا چاہیں گے کہ آپ نے ان کو خوز رہے اگر آپ کو سمبہ ہو تو سمپر کریے سینہ کے سیٹلائٹ فون کے دوارہ کچھ لوگوں کو سمپر کرنے کا سویدہ کا اگرہ بھی مانگا جا سکتا ہے اس کے بعد سمپر کیا جا سکتا ہے لیکن سنکھا لاکھوں میں ہے اس لئے تھوڑا سا دھہرے رکھنے کی بھی آوشکتا ہے اور باقی لوگوں کو مدد کرنے کی آوشکتا ہے اگلے کولا جہن بولیے ہمارے سار دو بندے ہیں جن کے ساتھ ایک لیڈیز ہیں اور ایک بشارک نام سے ہے اس کے ساتھ چار مہینے کا بچہ ہے تو وہ گوبجی باغ میں رہتے تھے سار تو اس کے ساتھ اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا سار تو پانی دو منزل ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی کپون کنٹیکٹ کو ہم شرنگل سے ہی گھو رہے ہیں اب اس شرینگر میں کیا سپیٹی ہے آپ کچھ بچار بسا سکتے ہیں سار آپ کا شب نام بتائیے میرا نام سار محمد کفیل ہے محمد جی آپ کا آپ کہا رہ رہے جس لئے تھوڑا میں آپ کو ٹائم دینا چاہوں گا کیونکہ شرینگر کے بارے میں لوگ چنتی تھے تو شرینگر میں آپ کہاں ہے وہاں کیا آنکھو دے کا حل کیا ہے جو آپ کے آنکھوں سے دکھ رہا ہے درہا اس کو بتائیے راجباغ میں مطلب جو ہے راجباغ میں لگ پاندرہ فٹ پانی ہے دو منزل کے اوپر ہے تو بیچ بڑا برا حال ہے یہاں ڈال بھی پانی بوت ہے اور یہاں نشاد کی طرف بھی پانی آگیا ہے جو ڈال سے کراس ہوا ہے پانی گیٹ کھول کے آرمی میں قرام کرتا ہے وہ بھی ائرپورٹ میں ائر فورس میں اٹھایا تھا اس کا پتہ چل گیا ہمارا تو دو بندے جو ہے ان کے ساتھ چار مہینے کے بچہ ہیں چھوٹا تو وہ ان کا صبح ایک وضے کنٹیکٹ ہویا تھا اس کے بعد کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو رہا اچھا اور آپ آپ شرینگر میں کس سیطر میں ہیں ابھی اس وقت کی سیڑیا میں ہیں ہم نشاد سیکٹر میں ہیں تو کون سے کون سے سیکٹر ابھی سرکشت ہے جہاں باڑ کا خطرہ نہیں یا لوگ شرکشتے اور آپ کے پاس ابھی کتنا پانی کا لیول ہے ہمارے پاس سر دل میں دس بارہ کے اوپر ہو گیا ہے بارہ تیرہ فٹ ہے مطلب ایک فلور آپ کے یہاں پر بھی ڈوب گیا ہے ایک فلور جو ایک منجل ہے آپ کے یہاں پر بھی ڈوبی ہوئی ہے ہاں سر ہماری جو ایک منجل ہے وہ بھی ڈوبی ہوئی ہے اور پانیاں بھی بڑھ رہا ہے کی گھڑ رہا ہے پانی بڑھ رہا ہے سر کافی چنٹا کا وشہ ہے آپ بھی اپنا لوکیشن ہمارے نمبر پر ایس ایم ایس کریے ہم آپ کے پاس بھی مدد پہنچانی کی ویوستہ کرنے کے لیے پریاست کریں گے میں پریاست شبد اس لے کہہ رہا ہوں کیوں آپ کا بھی حوصلہ بڑھا رہے اور ہم اپنے یہاں سے جو بھی سینہ کے ساتھ وہاں کے سرکار کے ساتھ وہاں کافی انجیوز پہنچ چکی ہے راشترے سنسکسنگ کی بہت بڑی سیوہ بھارتی کی ٹیم بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے ان کے بھی کچھ نمبر ہے جس پر سمپر کر کے آپ اپنوں کو خوش سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں دیش کے تمام انجیوز بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں ہم اگلے کالے سے بات کرتا ہے جہن میرا نام ڈاکٹر آیوش ہے میرے ماتا پتا کشمیر میں فسے ہوئے ہیں پلیز ان کو جا کے بچا لیجئے ان کا ایڈریس ہے پاہیت برگ ائرپورٹ آوینیو نیر ویجینٹ پبلک سکول ایک گلی جا رہی ہے ریلوے بریج کے تھوڑی پہلے ائرپورٹ سی جب کشمیر شہر جاتے ہیں تو ریلوے بریج کے تھوڑی پہلے دائیں طرح رنگ چلیگ میں گلی جا رہی ہے اس کا نام ہے ترہیت برگ اسی میں آخری ہر میں وہ فسے ہوئے ہیں پلیز ان کو کسی بھی طرح سے بچا لیجئے آپ کا ان سے لاشت سمپر کب ہوا تھا آپ کا لاشت کمیونکیشن ان سے کب ہوا تھا سینٹر سکول میں پڑھا ہوا ہے اور امریکہ سے بھی پڑھ کے آئی ہیں وہ دونوں میں فسے ہوئے ہیں کشمیری پندک ہیں تو پلیز ان کو کسی بھی طرح سے بتا لیجئے جانباد آپ کے اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن ہلو بولیے ہلو ہاں آپ بولیے آپ لائے میں جھوٹ چکی ہے اچھا ٹھیک ہے میں سربی پر بول رہی ہوں کہاں سے جی میں جمہو سے بول رہی ہوں ہاں میرے پاپا وہاں کپوارا کے ٹکر میں فرز گئے ہیں اچھا تو وہاں لاسٹ کمیونکیشن کب ہوا جی ہمارا لاسٹ کمیونکیشن کل شام کو ہوا تھا اس کے بعد کمیونکیشن نہیں ہو پایا ٹھیک آپ ان کا موبائل نمبر ہم کو دیجئے جمہو میں آپ کہاں سے بول رہی ہے ہم جمہو سے جمہو میں بندلاف آلی ایریا سے بول رہے ہیں اور وہاں پر کیا ستیتی ہے یہاں پہ اچھی ستیتی ہے کل تک بارش پڑھ رہی تھی آج ستیت موسم تھا تو وہاں پر ابھی جن جیون سامانے ہیں آپ جہاں پر ہیں جی یہاں پہ سامانی جیون ہے چلے آپ کی خوشالی ہم ان تک پہنچاتے ہیں اور ان کی ستیتی آپ تک پہنچانے کا پریاس کرتے ہیں دھنیوات ہم دیش کے انہیں حصہ کے لوگوں کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی کال کریں اپنی بات کو رکھیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایسے گھڑی میں ہندوستان پورا کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے یہ بات دکھنی چاہیے ہم کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے جان دینا چاہتے ہیں اور کشمیر کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے پسینہ بھی بہا سکتے ہیں اور اپنے پیسے بھی بہا سکتے ہیں یہ بھی دکھائے ہمارے پرسان منتری نے ہزار کروڑ روپے وہاں کے مکہ منتری نے مانگے بغر یا جتنے مانگے تھے اس سے زیادہ دے کر اپنا راشتیہ کرتویہ اور بھارت کی کمیٹمنٹ کشمیر کے ساتھ دکھا دی ہے کشمیر کے الگاوادی جو پاکستانی پرست ہے ان کے طرف دیکھ کے آپ کشمیر کو مدد کے لیے نکاراتمک سوچ مت رکھئے کیونکہ چند لوگوں کے قارن ہم باقی کشمیریوں کو اس طرازوں میں نہ تولے اور یہی ایک موقع ہے جو کشمیر کے ساتھ ہم اپنا درد باٹ کر اپنا مدد ہاتھ آگے کر کر ہم کشمیر کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اگلے کور جہن بولیے کیا کہیں گے آپ کشمی میں زہار نگر زہار نگر کشمی میں میرا وائیف میرا دوست سٹا باتا وہاں پرس پرس رائے سیکنڈ فلو ٹوپ میں وہ ابھی ریسکی دلو اوٹ کر رہا ہوں ایکشلی ہم گوہاٹی آگیا لیکن میرا میسیس دو بسک ساتھ وہاں وہ داری ہے آبی آپ ابھی آسام میں ہیں ہاں ہاں آسام میں ہیں لیکن میرا میسیس میرا دو ایک بیٹا پاس سال کا ہے بیٹی ایک سال کا ہے اس کا گرام فلور اور گرام فلور اور فرسٹ فلور سب مرس ہو گیا ابھی ساتھ کا اوپر ہیلپنگ ہیلپنگ کے لئے روک آئے وہ تو سینہ کا کوئی کمیونکیشن ان کے ساتھ ہونے کی خبر آپ کو ہے ایکشلی ہم ڈی ٹی بی میں نیوز نیوز جیا ہے لیکن ابھی کوئی وہاں پر ریسکی نہیں گیا ہے چلی ہم ہمارے سمپر کو کی دوارہ اس کو جن کے نمبر ہمارے پاس ہے کیونکہ بنداز بول میں لوگ کال کرتے ہیں اپنی بات کو رکھتے بنداز بول کے سیوا بھی لوگ آنے سمئے میں بھی ہمارے ہاں پر کال کر کے اپنے دکھ درد کو بات تے اپنی من کی بات کہتے ایسے کرڑو نمبر ہمارے پاس کشمیر کے جتنے نمبر آج آن ہوں گے ان سب لوگوں کو ہم sms بھیج کر کیا مدد کر سکتے ان کی آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہ ضرور بتا ہے اگلے کالا جہن بولی ہاں ہمارے کچھ لوگ گئے تھے کشمیر میں کھل ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی آج ان کا میسج آیا تھا ہماری گروپ میں ڈالا تھا ہماری بہت بری حالت ہے وہ وہ وزیر باغ میں ہم ان کو کوئی مدد نہیں مل رہی ہے ان سے کوئی کٹیک بھی نہیں ہو رہا ہمارا بلی یہ 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 بتائیے کہ کوئی مدد دی ان کو وزیر باغ سرنگر میں نام بتائیے ان کے رجیش روشن ٹھیک دنیواز اگلے کالر کے پاچ چلتے بولی یہ بانت بھی نہیں کوئی میسیج کوئی کچھ بھی نہیں آیا کہ کہ پانی چڑھ گا ہمارا فاص پانی بات چکا ہے ساری بات جو گرون میں بود چکی ہیں اور ہمارے فیملی آئی ہوئی ہے ہماری وائس جو بہت بہت گفرائی ہوئی ہیں ساری جتنے بھی جہاں پر اور فائملی ہیں اور ہمیں کوئی پانی جائے گا جہاں ہم کہاں جائیں گے نہ کوئی جہاں پر لوکل پولیس جو آرمی جاں کوئی کسی قسم کی مدد مل رہی ہے اور ہمیں سمجھ سکتے دھنیوات آپ گھورا یہ نہیں ضرور مدد وہاں پر پہنچے گی کیونکہ پر رضان منتری خود وہاں پر گئے انہوں نے دیش کے آنی راج کو بھی آہمان کیا اور بہت بڑے پیمانے پر مہار گزرات سے وہاں پر نوکہ چھوڑی چھوڑی بوٹ کو اور اس سے رسکیو کرنے والے جو آنو بھے ایسے تمام لوگوں کو بھیجا گیا ہے اترہ مووو کر کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ سب کچھ پہنچ نے اور کریانیت ہونے میں بڑا ڈر ہے لیکن اب میرے پاس لیٹس جان کر یہ ہے کہ باریش کم ہو رہی ہے اور پانی بہاو بڑھنے کے بجاب گھڑنے کے اور رہے اس لئے جو لوگ دوسرے یا تیسرے منجل پر بیٹھے ہوئے وہ زیادہ ڈرے نہیں اپنے پاس اپنے کھانے پینے کا سادن سنسادن اور سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر رہنے کا پریاز کرے آپ کے آس پاس اگر آپ کو کوئی اس لئے یہ ساودھانی کو کرنا اور سمجھنا اور اپیوگ ملانا ضرور ہے ہم یہاں پر نریندر موڈی کی بائٹ دکھاتے کہ انہوں نے وہاں پر کیا کہ ساعد پچھلے پچانس سال میں ایسی مسئبت نہ آئی ہو ایسی مسئبت جمہ کشمیر کے لوگوں پر آئی ہے مارے گرہ منتری جی سمان راج ناصی جی کل آئے تھے انہوں نے کافی جانکاری ایک اتر کی تھی کیندر سرکار لگاتار راج سرکار کے سمپرگ میں رہی ہے آرمی ایر فورس ڈی آرے راج سرکار کے ساتھ مل کر کے اچھے کوڈنیشن سے ریلیف آپ ریشن کو بہت ہی تیج گرتی سے آگے بڑھا رہے ہیں میں نے آج پردھان منتری ریلیف فنڈ میں سے ایک لاکھ کمبل تورانت خریدنے کے لئے کہا ہے تاکہ ایک لاکھ کمبل آ جائیں تو پریواروں کو بہت تیجی سے ٹیمپریچر گیر رہا ہے تو یہ بہت ضرورت ہوگی انفرسٹرکٹر کو بہت مقشان ہوا ہے جو مرتق جن ہے ان کو پردھان منتری رہا کو اس سے دو لاکھ روپیہ اور جو گمبیر روپ سے ایجا گرست ہیں ان کو پچاس ہزار تک کی ساہ دینے کی بہارہ سرکار کے طرف سے ریگولر سٹیٹ کو ڈیجاسٹر میں ریلیف کے لیے قریب گیارہ سو کروڑ روپیہ پہلے سے ملا ہوا ہے لیکن یہ حادثہ اتنا بڑا ہے کہ گیارہ سو کروڑ سے کچھ ہونا نہیں اور اس لئے آج میں پہلی قصد کے روپے ایک ہزار کروڑ روپے اور سپیشل آسسٹنس کے روپے جمہو کشمی سرکار کو دینے کی کند لینے میں نے کیا ہے اور سروے ہونے کے بعد آگے بھی جو ضرورت پڑے گی بھارت سرکار جمہو کشمی کے سرکار کے ساتھ جمہو کشمی کے ناغری کو ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے اس مصیبت میں ان کے ساتھ ہے اور میں پہلے ہی کہا یہ جمہو کشمی بھارت یہ پیڑا پورے دیش کی ہے اور میں دیش کے اندر آج کو آگرہ کروں گا جمہو کشمی میں جو بھی مدد کر سکتے ہیں بھاوش کریں پردان منطری کا یہ حوان آپ نے سنا ہے دیش کے لوگ پر 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 آپ نے رسپونس کرنے کی زورت ہے میں دیکھ رہا کہ جتنا زبردست لوگوں میں وہاں پر مدد کرنے کے لئے جو بھاونا تھی کشمیر کے بارے میں شاید اس لئے بھی نہیں دکھ رہی ہے کہ وہاں کے الگا وادیوں کے کارنا میں دیش کو دکھی کر چکے لیکن اس وقت بھولنا پڑے دور رکھ اس لئے اگر کسی کے مند میں کچھ لوگوں کے پرتی غصہ بھی ہے اور اس وقت بھی وہاں پر بھید بھاو ہو رہا ہے جس کی جیسی کمپلینٹ کرنے والے لوگوں کے دوارہ بتائے گیا ہے تو بھی ہم کو اس کو دور رکھ مدد کا ہاتھ آگے بڑھانے کی زورت ہے کولر جہن بولیے بولیے سر میں کہنا چاہتا ہوں جو تباہی جو دیکھی ہے میرا دیل دہل گیا کیا مدد کرنا چاہیں گا بڑھ دیکھ دیکھ رونگ ٹھڑھ رہے کیا مدد کرنا چاہیں گا سر میں سر دن 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 ہم اس کو یہ تو دان لیکن دان کے مدد کہے کیونکہ اپنوں کو مدد دی جاتی ہے ہم دان دے کر دور نہ ہو جائے بلکہ ہم مدد دے جس سے مدد ایک نیمیت بھاؤنا جس کے مدد شبد میں چھپی ہوئی ہے اس بھاؤنا کا اظہار کر سکے اگلے جہن جو بھی کالر کال کرتے اپنا نام اور کہاں سے بول رہے ہے ضرور بتائے میرے صبح سے میرے حزمان کا کچھ پتا نہیں مل رہا ہے کیونکہ ڈال میں پانی چڑھ وہ سینٹور میں ہے آپ آخری سمبر کب ہوا تھا آپ کب ہوا تھا صبح مان میں ہوا تھا ہم نے ڈیٹیل نوٹ کر لیا ہے ہمارا پورا کال سینٹر اس پورے بیوستہ کو سمن کال بند ہوتے ہی توسری طرف اس کا سمبر شروع ہو اگلے کال جہن بولیے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ 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 جہنے جہنے سینٹر لیول پر بچے کھلنے کے لئے تو وہ 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 پہ گئے سینٹر میں ابھی تب ان سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی ہمیں کچھ بھی میسیج نہیں کہاں پر گئے تھے وہ وزیرہ باد پیڈیم کوسٹل میں تھے ابھی تب ان کا کوئی کال نہیں ہے کچھ دنیا بتا سکتے ہیں وہ سیت ہیں کہاں پر ہم آپ کو ضرور آپ کے نمبر پر بتائیں گے ہم یہاں پر رکھ دیکھ چھوڑی سی برک کیلئے برک کے بعد دوبار آئیں گے زنداز بھول چار خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری وہ امن وہ جمن کا نظارہ او خدا یا لوٹا دے کشمیر دوبارہ برک کے بعد آپ ایک بار پھر سوا کر دے جنداز میں ہم پورے راشت کی طرف سے کشمیر میں جو آئی ہے اس میں مدد پہنچانا چاہتے ہیں تمام لوگ اپنی نام لکھوا کر آپ کیا مدد بہجنا چاہتے ہیں یہ بتا رہے کئے لوگ کال پر بھی بات کر ہمارے ساتھ جڑے بات کرتے ہیں جاہن بولیے سوریج جی نمستے نمستے بولیے ستیج دینے سایو آبا کا پرشاد روض میں اتنا زیادہ ہو سے کہ اتنا مدد جوا بھی بھی میں چیاری کر رہا ہوں ہی آپ شرڈی میں بھی اس کو آبھیان کو چلائیں گے دنو شرڈی ایسے ویشو میں مدد کرنے کے لئے ہمیشہ ہی تطپر رہتا ہے اور بھتراخن سوریج جی نمشکار بولیے سوریج جی نمشکار آلوک بول رہا ہوں کہاں سے بول رہے ہیں ہاں جی میں امریکہ سے بول رہا ہوں آپ کا نیمید درشک ہوں میں نے ابھی پردان وندری راحت کوش میں کچھ راشی جمع کی ہے اور سدرشن کے راحت کوش میں بھی جمع کرنے والا ہوں میرا تو بھگوان کی کرپا سے کوئی وہاں ہے نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہ یہ بیتر جب بیت جائے تو ایک ڈیٹیل سٹڈی ہونی چاہیے کیوں ایسی گھٹنا ہے بار بار ہمارے پہاڑی علاقوں میں ہو رہی ہے اترا کھنڈ میں ہو کشمیر میں ہو سکتا بھگوان نہ کر ہمار چل میں ہو جائے ایک ڈیٹیل سٹڈی ہو چاہیے کی بیتر تیو کنسٹرکشن یا کچھ ہم پرکرطی کے ساتھ کھلوار کر رہے جس طرح پانی گھوس جاتا ہے بہت بھینکر روپ سے اس پر ایک ویشار منتھن ہونا چاہیے سرکار کے دوارہ آپ میری بات اگر پہنچ دیں تو بہت اچھی بات رہی بھلکل پہنچ آئیں گے اور میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کی امریکہ میں کیا ہوتا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے تو جھیلوں میں اپنے آپ سما جاتا ہے اور نہ کھیتی کو نقصان ہوتی ہے نہ شہری علاقوں میں نقصان جاتا ہے تو اس طرح سے اگر کوئی ہم پہلے سے پرو ایکٹیو ایکشن لے کر رکھیں اپنے بھارت دیش میں بھی تو پانی کا بھی سنچہ ہوگا اور شاید بربادی اور جان اور مال کا نقصان بھی بچ جائے گا بلکل دھنے ویسے بھارت میں جیدہ تر چیزیں کیا ہوتی کہ کئی آپدا آنے کے بعد اس میں مدد کے لئے ہم آگے آتے ہیں تب بھگ دوڑ کرتے اور تب خرچہ بھی زیادہ کرتے ہے جیسے انہوں نے ادھارن دیا ہمارے یہاں پر پہلے سے precautionary action کیوں نے لیا جاتا یہ کیوں نے دیکھا جاتا کہ ایسی سمبھاؤونا کہاں ہے disaster management disaster ہونے کے بات کیوں ایکٹیویٹ ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں ہوتا دونوں دشا میں کیوں پرائیس نہیں ہوتے اور ایسے اگر ہوتے تو شاید ہم بچ سکتے تھے ہمارے لوگ بچ سکتے تھے لاکھ جانے جو اتراخن میں گئی وہ بچ سکتی تھی اور کشمیر کا اکڑا ہے وہ میڑیا میں بھلی کم آرہا ہو ہم اپنے موز سے زیادہ نہیں لینا چاہتے لیکن مکھ منترے نے جو پردان منترے سے لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پہاڑی کشیتروں میں ہمارے ندیوں کے کشیتروں میں ہمارے سمندر کے کشیتروں میں ہمیشہ ہی ایسی اپدائی کیوں آ رہی ہے خاص کر کے جو پریورن کا قارن ہے جو ہم نے پرکروتی کے ساتھ آتھی کیا ہوا ہے اور اس کا دوہن جو ہو رہا ہے یہ قارن تو ہی لیکن ان سارے کشیتروں میں چائنا کا جو آسطیتو ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اتراخنڈ کے آپدا کے پیچھے چائنا کے ہاتھ ہونے کے وشے میں ہم نے پورا بنداز بول کیا تھا اور اس کے دشا میں کئی ایکسپرٹ نے بھی آگے جا کر کام کیا تھا پچھلے دنوں جمہ کشمیر میں ہی جو لہ لدھا کشیتر ہے وہاں پر بھی جو بہت بادل پھٹ کر ایک طریقے سے لاکھو ٹن مٹی جو رہ تھے وہاں پر گاؤں میں اور شہروں میں گھوز گئی تھی باڑی نکال بھی نہیں پائے لوگ اتنی پھیل گئی تھی گھر تبا ہو گئے گاڑیا اس کے نیچے دب گئی یہ سب کچھ چائنہ سے لگا ہو شتر ہے اور پانی کو ایک ساتھ گیرہ کر جو بادل ہے ان کو پھوڑ کر توڑ لکھو لٹر پانی ایک ساتھ کروڑ لٹر ٹی ایم سی کشمیر مدد مانگ رہے کشمیر کے طرف سے ہم مدد مانگ رہے ہم سب مدد کرے اور کشمیر کو اس آفدہ سے دور کرے ہماری یہ مہم اس کارکم تک ہی سمیت نہیں ہے یہ مدد چوبیس گھنٹے تب تک ہم کرتے رہیں جب تک وہا پر سب کچھ سچارون نہیں ہوتا یہ مدد کے وض آرثی روپ میں ہی کارنی کی ضرورت نہیں آپ اس روپ میں بھی کر سکتے ہیں آپ شریر کے دوارہ بھی مدد کر سکتے ہیں آپ اپ کے پاس گاڑیا ہے تو اس کو لے کر جا سکتے آپ کے پاس اگر ایسے موہر وغیرہ ٹائپ کا بھی آپ کوئی کام ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہے آپ انجینئر ہے آپ ڈاکٹر ہے تو ان کی وہا پر سب سے اتر پیش یہاں پر آپ اپنی مدد کو بھیج ہمارے نمبر پر بات کرے چوبیس گھنٹے کبھی بھی بات کر سکتے ہم آپ کی مدد کا سمن ہوئی کریں گے ہم اس آبیان کو لگاتار جاری رہیں جو مسنگ ہے جن کے مسنگ ہے وہ وہ میری وہ امن وہ چمن کا نظارہ او خدا یا لوٹا دے کشمیر دوبارہ